جامعہ خرشید الاسلام گڑاب میں ہر سال جامعہ ترشید کے احسازہ کے لیے دعوت کا احتمام کیا جاتا ہے اس سال بھی دعوت کے لیے اساتذہ اور مسئولین کو مدعو کیا گیا جس میں سرپرست عالی جامعہ ترشید مفتی عبد الرحیم صاحب بھی شریک ہوئے پرفیزہ مقام پر اساتذہ نے مختلف کھیل کھیلے اور بیر کی دعوت سے لطف اندوز ہوئے ٹیم جی ٹی آر نے اساتذہ سے تاثرات بھی لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں سال جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ الحمدللہ بہت ہمارے سیڈر مفتی ہیں آپ ان کو دالفتاب میں ہمارے پروراہ میں ماشاء اللہ دیکھتے ہیں سال جی بھی آج یہاں پہ موجود ہے سال جی بتائیے تھوڑا کیسا راجی وزن الحمدللہ بہت لطف اندوز ہوئے کافی خوشی محسوس ہو رہی ہے ساتھی بھی بہت خوش ہیں اور پرانی یادیں یہاں سے وابستہ ہے ایک طویل عرصے سے یہاں الحمدللہ ساتھیوں کا آنا جانا ہوتا ہے اور مفتی افنان صاحب کو اللہ تعالی مزید ان کے دسترخان کو اللہ مزید وصیح فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے ان کے والد صاحب اور ان کے بھائی بہت محنت اور بہت محبت کرتے ہیں الحمدللہ جامعہ سے استاذ صاحب سے اور اسی محبت کے جذبے کو لے کر سارے ساتھ ازا یہاں ایک اپنایت محسوس کرتے ہیں اس دعوت کے حوالے سے ماشاءاللہ یہ ہے کہ ایک سالانہ دعوت ہوتی ہے اور باقاعدہ اتنے اس میں اسازہ کی دلچسپی ہوتی ہے کہ ایک تو تشہیز ازہان مطلب ایک ذہنی ریلیکسیشن مل جاتی ہے آسودگی اور اس طریقے سے جسمانی ورزش کا بھی موقع ملتا ہے تو یہ ہمارے اسازہ کی دینی خدمت میں آگے معاون ہے اس کے بڑھنے میں ان کی ذہنی اتمنان میں اور جسمانی ورزش میں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ان حظرات کو مزید حمد عطا فرمائے توفیق بھی اور ان کے مارک اور عمروں میں برکت بھی عطا فرمائے یہ وزٹ ہمارا بہت بہترین ہے اور ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کافی اچھا ہمارے لئے ماحول ہے اور اس میں ایک تفریح بھی ہو جاتی ہے اور جس کو کہتے ہیں روٹین وائس چینجنگ آنا لائف میں وہ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے کافی بہتر محسوس کرتے ہیں نمازِ عصر ادا کی گئی رات کو کھانے کا بہترین انتظام کیا گیا تھا آخر میں پرتکلف دعوت کے احتمام پر حضرت الساد صاحب نے مولانا احمد افنان صاحب اور ان کے گھرانے کا شکری ادا کیا اور دعاؤں سے نوازا اور دعاؤں سے نوازا